ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں وکار حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر ملک میں کرونا سے مزید نو اموات ہلاکتیں دو سو چھہاسی ہو گئیں مجموعی کیسز تیرہ ہزار ساتھ سو سے تجاوز کر گئے ملک بھر سے اب تک کرونا کے چار سو اکتیس کیسز سامنے آئے ہیں اور نو ہلاکتیں بھی ریپورٹ ہوئی ہیں ای سی سی نے بے روزگاروں کے لیے پچھتر ارب روپے کے پیکچ کی منظوری دے دی وزیر سنت اماد حضر کہتے ہیں چھوٹے کاروبار والوں کو تین ماہ کا بل بھی حکومت دے گی بے روزگار ہونے والوں کو فیکس بارہ ہزار روپے دیے جائیں گے سن حکومت نے شہر قائد میں تاجروں کو ہر طرح کے آن لائن کاروبار کی اجازت دے دی ایس او پیس کے مطابق دکان کے شٹر نہیں اٹھائے جائیں گے رمضان المبارک میں منافخ اور مافیا کمانے میں مصروف اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں روزداروں کی دسترس سے باہر ہو گئیں مولیڈن میں بات کریں گے سب سے پہلے ملک میں اب تک کرونا وائرس سے مزید نو افراد جانباک ہو گئے جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد دو سو چھہتی ہو گئی ہے جبکہ نئے کیسز سامنے آنے سے مصدقہ مریضوں کی تعداد تیرہ ہزار سات سو ننچاس تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اب تک سب سے زیادہ اموات خیبر پختونخواہ میں سامنے آئی ہیں جہاں کرونا سے اٹھانوے افراد انتقال کر چکے ہیں جبکہ سن میں پچاسی اور پنجاب میں چوراسی افراد جانباک ہوئے ہیں اس کے علاوہ بلوچستان میں تیرہ گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں تین تین افراد اس مولک وائرس کے باعث جانباک ہو چکے ہیں اب تک ملک بھر سے کرونا کے مزید چار سو اکتیس کیسز سامنے آئے ہیں اور نو اموات بھی رپورٹ ہوئی ہیں جن میں سن سے تین سو اکتالیس کیسز چار ہلاکتیں پنجاب اسی کیسز تین ہلاکتیں اسلام آباد سے دس کیسز جبکہ بلوچستان سے دو ہلاکتیں سامنے آئی ہیں گلگت بلتستان میں اب تک کرونا وائرس سے تین افراد کا انتقال ہوا ہے آزاد کشمیر میں مزید چار افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی جس کے بعد مریضوں کی مجموعی تعداد انسٹھ ہو گئی وفاقی ودیر سنت حماد ازر نے کہا ہے کہ سنت کاروبار اور ملازمتوں سے متعلق دو پیکج ای سی سی نے مندور کر لیے جس میں بے روزگار افراد کے لیے پچھتر ارب روپے کا پیکج بھی شامل ہے چالیس سے ساٹھ لاکھ افراد میں احساس کی فالت پروگرام کے تحت رقم تقسیم کریں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حماد ازر نے کہا کہ وزارت سنت اور احساس پروگرام مل کر پورٹل کا اجراہ کریں گے کام آمدنی اور بے روزگار ہونے والے افراد پورٹل پر ریجسٹریشن کروا سکیں گے اس مقصد کے لیے پچھتر ارب روپے مختص کیے گئے ہیں چھوٹے کاروبار والوں کے لیے امدادی پیکج کا بھی اجراہ کر رہے ہیں اماد ازر کا مزید کہنا تھا کہ کابینہ سے منظوری کے بعد پیکج کی تفصیلات ویب سائٹ پر ڈال دی جائیں گی پیکج کے تحت چھوٹے کاروبار والوں کا تین ماہ قبل بھی حکومت دے گی بے روزگار ہونے والوں کو فیکس بارہ ہزار روپے دیے جائیں گے اس پیکج کا اطلاق گلگل بلتستان اور ازاد کشمیر پر بھی ہوگا لاکڈاؤن کی وجہ سے چھوٹا کاروبار شدید متاثر ہوا ہے ہم احساس پروگرام کے فلٹرز رن کریں گے مختلف اس کی ٹارگٹنگ کریں گے جس کے بعد ہم یہ بارہ ہزار روپے چالیس سے ساٹھ لاکھ افراد کے درمیان ہم یہ ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ اور یہ یاد رہے کہ یہ چالیس سے ساٹھ لاکھ جو ایک کروڑ بیس لاکھ احساس پروگرام کے اندر آلریڈی ان کی کیٹیگریز چل رہی ہیں یہ اس سے اضافی ہوں گے تو یہ اضافی 75 عرب روپے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ملازمتوں سے اپنی دہاڑیوں سے اپنی مزدوری سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور اس کا پورٹل ہم لانچ کریں گے کابینہ کی جب منظوری ہو جائے گی اس پیکج کی کل جب یہ پیش ہوئے گا تو اس کے بعد اور اس کی تفصیلات احساس پروگرام اور وزارت سنت و پیدوار کی ویب سائٹ کے اوپر شائع کر دی جائیں گی حکومت سنت کی جانب سے کراچی کے تاجروں کو آن لائن کاروبار کے لیے مارکٹ پیر تاج امیرات صبح نو بجے تا سہ پہر تین بجے تک کھولنے کی اجازت دی گئی ہے اس حوالے سے مدی جانتے ہیں کراچی میں ہر طرح کے آن لائن کاروبار کی اجازت دے دی گئی ہے آن لائن کاروبار کے لیے تیار کردہ ایس اوپیس کے مطابق دکان کے شٹر نہیں اٹھائی جائیں گے اندر ایک دکاندار یا سیلزمین ہوگا دکانوں میں گہک سے ڈیل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی فروغ شدہ سمان بھی گھروں پر ڈیلیور کیا جائے گا ڈیلیوری کے لیے لوڈنگ ان لوڈنگ سٹاف کو بھی اجازت ہوگی دکانوں کے شٹر صرف ڈیلیوری اور پریکیورمنٹ کے لیے کھولے جائیں گے اس حوالے سے ایک تاجر محمد زہیر خان نے کہا کہ لوگ اپنے گھروں پر مال لے کر جا رہے ہیں کیونکہ مارکیٹس تو کھل ہی نہیں آن لائن صرف پانچ سے چھے فیصد کام ہو سکے کہ باقی لوگوں کا کیا ہوگا لاکھوں کی تعداد میں کاریگر بے روزگار ہو چکے ہیں ایک اور تاجر محمد عارف کا کہنا تھا کہ ہم تو اپنی دکانوں سے اس طرح مال نکال رہے ہیں جیسے چوری کر رہے ہیں حکومتی ایس او پیس بہت سخت ہیں یہ آن لائن بزنس تھوڑی ہو رہے ہیں ہم تو اپنی دکانوں سے اس طرح مال نکال رہے ہیں جیسے ہم چوری کر کے بھاگ رہے ہیں یہ آن لائن تھوڑی ہے اس طرح تھوڑی آن لائن ہوتا ہے میرے بھائی ماہ سیام کا آغاز ہو چکا برکتوں کا نزول تو جاری ہے مگر افسوس کہ اس بار رمضان کی رونکے کرونا وائرس کے سبب مان پڑتی دکھائی دیتی ہیں کرونا کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم مسئلہ بھی طویل عرصے سے حل طلب ہے جو ناجائز منافع خوری اور دخیران دوزی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے جب کوئی مذہبی تہوار آتا ہے تو حد تل امکان کوشش ہوتی ہے کہ شہریوں کو ہر ممکن حد تک سہولیات مہیا کی جائیں تاکہ خاص طور پر وہ لوگ بھی مستفید ہو سکیں جو مالی طور پر زیادہ مستحقم نہیں اس طرح غریب لوگ بھی خاص تہوار کی خوشیوں میں بھرپور طریقے سے شامل ہو جاتے ہیں مگر ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی تہوار آئے تو ڈبل چھوڑ کر تین گناہ منافع کمانے کی کوششوں میں عوام کو وہ چونہ لگایا جاتا ہے کہ خدا کی پناہ ایک طرف کرونا کے باعث عوام کا معاشی طور پر جینا دوبھر ہو چکا ہے وہی نجائز منافع خوری نے عوام کے ناک میں دم کر رکھا ہے تقریبا ہر چیز دگنی قیمت پر فروخت کی جا رہی ہے یہ صورتحال صرف پھلوں تک محدود نہیں دیگر اشیاء ضروریہ کی خریداری پر بھی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کا سلسلہ جواری ہے سبزیوں مہرے مسالے کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ہیں اس حوالے سے معروف سنتکار مرزا اختیار بیک کا کہنا تھا کہ کرونا نے پوری دنیا میں تباہی پھیلا کر رکھتی ہے جس کی وجہ سے معیشت کا پیام بلکل جام ہو کر رہ گیا ہے یہ کرونا وائرس پاکستان سمید پوری دنیا کے ممالک میں تباہی پھیلا رہا ہے بے اشمار ہم بات ہو رہی ہیں لاکھوں میں ہم بات پہنچ گئے ہیں معیشت جو ہے تبا برباد ہو گئی ہے ائر لائنز، ہوتلز، ٹوریزم، زیر ہو گیا ہے اور تیل کی کیمتیں جو کبھی ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا منفی ہو گئی ہے تیل پانی سے بھی سستا ہو گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہم ان تمام اوقات میں جائزہ لیں تو کرونا کچھ ممالک میں پیک پہ پہنچ کے نچے اترنا شروع ہوا ہے اور وہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے لاک ڈاؤن موثر کیا کمپلیٹ لاک ڈاؤن کیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پر ایک کے بعد سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیو کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے